یہ ایک جیسچر ہے یہ ایک احساس ہے حکومت کا وزیر اعظم صاحب کا وفاقی کابینہ کا اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ متفکر بھی ہیں اور بڑے کمیٹڈ بھی ہیں کہ ہم نے ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے یہ ممکن ہو سکے اسی سلسلے میں جی کل میری تمام صوبائی وزرائے صحت جو ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی طویل ویڈیو کانفرنس بھی ہوئی اور آج جو ہے وہ میں نے جو پاکستان میڈیکل اسوسییشن ہے پی اے میں ان کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی بڑی سیر حاصل دسکشن کی موضوع وزراء کے ساتھ بھی اور پی اے میں کے ساتھ بھی بات کرنے کا ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم کس طرح اپنی کوششوں کو زیادہ مربوط بنا سکیں اور زیادہ ان کو مضبوط بنا سکیں کہ جو ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے پاکستان میں کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں اس کا جو لب لباب ہے ان طویل گفتگو جو ہوئی تمام وزراء صحت کے ساتھ اور پی اے میں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک قومی سطح پہ ایک یکسانیت کے ساتھ تمام صوبوں کو مل کے اپنے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی پروٹیکشن یعنی کہ ان کی سیفٹی اور ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ کے لیے مل جل کے کام کرنا ہے اس پہ مکمل اتفاق ہے اور اس حوالے سے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائیں گی اور یہ جو ہماری صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں کام کرنے والے جو ہمارے ورکرز ہیں فرنٹ لائن ورکرز ہیں ڈاکٹرز نرسز پیڈکس ان کے لیے اسی کے اوپر اس کی تعمیر ہوگی لیکن ایک یکسانیت اس میں لائی جائے گی اور ایک بھرپور طریقے سے مہم چلائی جائے گی کہ جس کے تحت اپنے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں سولیڈیریٹی شو کریں ان کی حفاظت کر سکیں اور ان کو سپورٹ دے سکیں اس حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں بتانی مزید ایک یہ کہ اس حوالے سے یہ بھی اتفاق ہوا کہ ہمیں قومی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ بنانی ہیں جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا سامان جو استعمال کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس اس کے حوالے سے وہ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں صوبائی سطح پہ بھی وفاقی سطح پہ بھی لیکن تیع یہ پایا کہ ان کو ملا کے ایک گائیڈ لائن بنا لی جائے جو کہ یکسا طور پہ جس کا نفاظ ہو اور جس سے رہنمائی لی جائے سکے ہر سطح پہ پاکستان میں اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی دستیابی ضروری ہے تو اس حوالے سے ان ڈی ای میں نے جو ایک نیا نظام وضع کیا ہوا ہے کہ جس کے تحت تمام ہستالوں میں برائے راست اب پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ فراہم کیا جا رہا ہے تو یہ سسٹم جو ہے اس سے کم از کم دستیابی کے جو مسئلے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں لیکن ایک مسئلہ جو رہتا ہے وہ یہ کہ جو چیزیں دستیاب کی جا رہی ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کیا جائے تو اس حوالے سے ٹریننگز کا سلسلہ جو کہ قومی پروگرام کا حصہ ہوگا وغیرہ وغیرہ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ حکومت کی ترجیحات میں پاورٹ نائنٹین کے حوالے سے کس قدر زیادہ اہمیت ہے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے اور ہم ان کے لیے وہ سب کچھ کریں گے انشاءاللہ جو کہ ایک حکومت کو کرنا چاہیے اب میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے قومی نائنٹین کے حوالے سے عالمی سطح پہ اب یہ تین ملین سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں جس کا مطلب ہے تقریبا تیس لاکھ کیسز جو عالمی سطح پہ ڈیٹس ہیں وہ دو لاکھ بارہ ہزار سے زائد ہو گئی ہیں اور جو ریکاور ہو چکے ہیں لوگ ان کی تعداد نو لاکھ تیس ہزار سے زائد ہو چکی ہے پاکستان میں جو ٹوٹل تعداد ہے وہ چودہ ہزار اسی کے قریب ہو ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سات سو اقاون نئے جو کنفرم پیشنٹس ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے اب تک پاکستان میں ایک لاکھ ستاون ہزار سے زائد ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں سات سو قاون کیسز آئے ان کا جو بریک ڈاؤن ہے جی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے زیادہ سندھ میں آئے چونتیس ساری تین سو اکتالیس اس کے بعد پنجاب میں ایک سو چورانوے کے پی میں ایک سو بیس اسلام آباد میں سولہ جی بی میں دو بلوچستان میں بہتر اور آزاد جمہور کشمیر میں چھے تین ہزار سے زائد اب لوگ مکمل طور پہ پاکستان میں ریکور بھی کر چکے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں تقریباً بیس ڈیٹس کی ریپورٹ ہوئیں ہمیں یہ اب تک کے نمبرز میں آہ ہائیس نمبر ہے لیکن اس کو ایک براؤڈر تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے دو ہفتوں میں ہمارا جو تقریباً آست جو ڈیٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں وہ تقریباً سٹیبل ہیں اور وہ تقریباً سولہ سترہ کے قریب آہ جو ڈیٹس ہیں وہ ڈیلی ریپورٹ ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی آہ بڑا اضافہ آہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا تو ڈیٹس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سب سے مستند ڈیٹا ہوتا ہے اس کی بنیاد وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں آٹ بریک کی کیا صورتحال ہے اور اس کی وہ بنیاد بنا کے آپ دوسرے فیصلے کر سکتے ہیں تو آہ ایک لحاظ سے یہ آہ بات تو آہ لوگوں کی امواد کی ہے لیکن ایک لحاظ سے اس میں جو ایک اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دو ہفتے سے تقریباً ایک ہی سطح پہ ڈیٹس جو ہیں پاکستان میں ریپورٹ ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ یہ اس سے آہ کم اب ہونی شروع ہو جائیں تو آہ ناظرین یہ آپ کے لیے آج کی تاظترین ریپورٹ تھی آہ آہ اس وقت ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں اور وہ تمام احتیاطیں سوشل ڈسٹنسنگ کے حوالے سے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں ان پہ عمل کیا جائے رمضان میں خاص طور پہ آہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آہ افتاری سے پہلے پھر آہ اسی طرح کا رش بہت ساری جگہوں پہ ہو جاتا ہے بہت ساری مساجد جو ہیں وہ اپنے ایس او پیز کے اوپر مکمل طور پہ عمل نہیں کر رہی آہ تو یہ آہ مارے اپنے ہاتھ میں آجی اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو بیماری کم پھیلے گی اور آہ ہم ماری بجت جلدی ہو جائے گی لاکڈاؤن جلدی اتر جائے گا لیکن اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو پھر آنے والے وقت میں ہمیں مزید لاکڈاؤن بھی کیا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ جو جن جن کو ہم کہتے ہیں پریونٹیبل آہ ڈیزیزز یا پریکوشنز یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں اپنا خیال رکھئے اور اپنا جب آپ خیال رکھیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ جگہ پہ رکھیں اور لوگوں سے دور رہیں جب آپ اپنا حیال رکھیں گے تو بلا واسطہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ حفاظت دے رہے ہوں گے بہت بہت شکریہ یہ ایک جیسچر ہے یہ ایک احساس ہے حکومت کا وزیر آزم صاحب کا واقعی کبینہ کا اپنے فرنٹ کلائن ورکرز کے لیے جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ متفکر بھی ہیں اور بڑے کمیٹڈ بھی ہیں کہ ہم نے ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے یہ ممکن ہو سکے اسی سلسلے میں جی کل میری تمام صوبائی وزرائے صحت جو ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی طویل ویڈیو کانفرنس بھی ہوئی اور آج جو ہے وہ میں نے جو پاکستان میڈیکل اسوسییشن ہے پی اے میں ان کی جو سنٹرل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی بڑی سیر حاصل آہ ڈسکشن کی موضوع آہ وزراء کے ساتھ بھی اور پی اے میں کے ساتھ بھی بات کرنے کا ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم کس طرح اپنی کوششوں کو زیادہ مربوط بنا سکیں اور زیادہ ان کو مضبوط بنا سکیں کہ جو ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے پاکستان میں کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آہ اس کا جو لب لباب ہے ان طویل آہ گفتگو جو ہوئی تمام وزرائے صحت کے ساتھ اور پی اے میں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک آہ قومی سطح پہ ایک یکسانیت کے ساتھ تمام صوبوں کو مل کے آہ اپنے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں آہ ان کی پروٹیکشن یعنی کہ ان کی سیفٹی اور ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ کے لیے مل جل کے کام کرنا ہے اس پہ مکمل اتفاق ہے اور اس حوالے سے آہ ایک قومی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے آہ جس کی سیلات اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائیں گی اور یہ جو آلریڈی ہماری صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں کام کرنے والے جو ہمارے ورکرز ہیں فرنٹ لائن ورکرز ہیں ڈاکٹرز نرسز پیڈکس ان کے لیے اسی کے اوپر اس کی تعمیر ہوگی لیکن ایک یکسانیت اس میں لائی جائے گی اور ایک بھرپور طریقے سے مہم چلائی جائے گی کہ جس کے تحت اپنے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں سولیڈیریٹی شو کریں ان کی حفاظت کر سکیں اور ان